نیو یورک کے باشندوں کے لیے شہر کے انتخاب میں اپنی رائے دینے کے ایک نیا طریقہ سامنے آیا ہے۔ ایک ایسا طریقہ جو ووٹرز کو زیادہ موقع دیتا ہے اور زیادہ متنوی والوں کو سامنے لاتا ہے۔ اس کو ووٹنگ کا درجہ بند انتخاب کہتے ہیں۔ نیو یورک کے چوہتر فیصدی ووٹرز نے اسے شہر کے اہندوں کے لیے پرائمیری اور خصوصی انتخابات میں استعمال کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ آپ عام انتخابات یا ریاسی یا قومی اہدوں کے لیے انتخابات میں ووٹنگ کا درجہ بند انتخاب نہیں دیکھیں گے۔ لیکن ووٹنگ کا درجہ بند انتخاب میں آپ ہر عوضے کے لیے اپنے پسندیدہ امیدواروں میں سے پانچ تک کے درجہ بند کر سکتے ہیں۔ ووٹنگ کا درجہ بند انتخاب اس طرح کام کرتا ہے۔ آپ کے بیلٹ پر آپ کو کتاروں میں امیدوار فیریز کردہ نظر آئیں گے اور کولمز میں ہنسو والی درجہ بندی نظر آئیں گی۔ اپنی پہلی چوئس کو منتخب کریں اور پہلے کولم کی نیچے اس کے نام کے آگے موجود بیزوی شکل کو مکمل طور پر پورا کر دیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ صرف ایک پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں اور اپنا بیلٹ جمع کروا سکتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے آپ کو کئی لوگ پسند ہو۔ اگر آپ کی کوئی دوسری چوئس بھی ہو تو دوسرے کولم کے نیچے اس کے نام کے آگے بیزوی شکل کو پورا کر دیں۔ اگر آپ کی کوئی تیسری، چوتھی اور پانچوی چوئس بھی ہو تو ان کے لیے بھی ایسا ہی کریں۔ یہ چیزیں نہ کریں۔ ایک ہی امیدوار کی ایک سے زیادہ مرتبہ درجہ بندی نہ کریں۔ اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ آپ سے انتخاب لڑنے والے دوسرے لوگوں کی درجہ بندی کرنے کا موقع چھین لیتا ہے۔ کئی امیدواروں کو ایک ہی درجہ بندی نہ دیں۔ اس کی وجہ سے آپ کا بیلڈ ناقابلے قبول ہو سکتا ہے۔ پریشان مت ہو۔ یہ ایک نیا طریقہ کار ہے اور آپ کسی بھی وقت ایک پول پر ورکرز سے مدد دے سکتے ہیں یا اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایک نیا بیلڈ بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو ووٹنگ کے درجہ بند انتخاب میں بیلڈز کی گنتی کیسی کی جاتی ہے؟ اگر ایک امیدوار ہر کسی کے پہلی پسند کے ووٹوں کا پچاس پیسی دی سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیتا ہے تو وہ الیکشن فوراں جیت جاتا ہے۔ بس آپ کا کام خطا ہے۔ اگر کوئی امیدوار پچاس پیسی دی سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کرتا ہے تو بیلڈز کی راؤنڈز میں گنتی کی جائے گی۔ ہر راؤنڈ میں سب سے کم ووٹ والا امیدوار باہر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا آلہ ترین درجہ بندی والا امیدوار باہر ہو جاتا ہے تو آپ کا ووٹ آپ کی اگلی آلہ ترین پسند کو چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک صرف دو امیدوار باقی رہے جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ووٹ پانے والا شخص جیت جاتا ہے۔ ووٹنگ کا درجمت انتخاب پہلے ہی ملک کے بہت سے شیر میں مقبول ہے کیونکہ ووٹرز کو لگتا ہے کہ اس سے ان کی آواز بہتر طور پر سنی جاتی ہے۔ اب باری ہے ہماری nycvotes.org.rcp پر اپنے سوالوں کا جواب حاصل کریں اور مزید جانیں